آدمی نے دکان سے سگرٹ کی ڈبی لی جس پر لکھا ہوا تھا قبردار یہ سگرٹ انسان کے پھیپڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے وہ آدمی دوبارہ دکان پر گیا اور سگرٹ واپس رکھ کر بولا یہ کون سے سگرٹ دے دی وہ کینسر والی دے نا ریسٹورنٹ میں ایک صاحب کھانا کھانے کے بعد جب اپنے ہاتھ تولیے سے صاحب کرنے لگے تو تولیہ دیکھ کر بہرے سے شکایت کی دیکھو یہ تولیہ بہت میلہ ہے مجھے دوسرا بہرے نے درمیان میں بات کاٹ کر بولا کمال اجن آپ صبح سے سو آدمی اس سے حال صاحب کر چکے ہیں لیکن آپ کے علاوہ کسی نے شکایت نہیں دی شہر کے دو سوہاگر آدموں پہلے ہی سمجھاتے ہوئے اگر پہلے دن بلی مار دو گئے ساری زندگی کی بیوی دبی رہے گی در کر رہے گی ساکھ ہی کمرے میں بلی بھی چھوڑ دی شہر نے پہلی بار بلی کو اسے سے ڈان ڈپٹ کر باہر نکالا تاکہ بیوی پر روپ بڑھ جائے دوستوں نے پھر واپس بھیج دی روشن دان سے اب شہر نے تکیہ اٹھا کر بلی کو دے مارا اور دوبارہ کمرے کے باہر فینگ آیا اور بیزم سے بولا دیکھو یہ میرا مزاج ہے میں کسی کو خود کو تنگ کرنے نہیں دیتا اپنے سامنے آواز اٹھانے نہیں دیتا میری مرضی چلتی ہے ہر جگہ دوستوں نے تیسری بار پھر بلی اندر ڈال دی کہ مار دی تو تھی اب کی بار بیوی نے اپنا پرس کھولا مستر نکالا اور بلی کو بولی مار کر بولی آپ تو صرف پروگرام بناتے رہیں گے میں تو ایسے چک کر آتی ہوں اپنے سامنے بولنے والوں کو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کیجئے ہمارا پیج ڈیوی ادھو اور ویڈیو پسند آئے چیز گھوڑ شیئر کیجئے تینکیو